بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر ٢٠٠ سورہ امبیاء کے وزن نمبر ایٹی فائیب سے لے کر وزن نمبر نائنٹی ون کی روشنی میں لائف میں جو ٹریالز اینڈ ٹربلز آتی ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونک سیٹ اوپے کے جانب بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایز وی ناؤ دیٹ کہ ہماری لائفز میں سٹیپ بائی سٹیپ بہت سی چیلنجز آتے ہیں بہت سی ٹربلز آتی ہیں ٹریالز آتے ہیں اس موقع پر ہم بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں ہم ہوپلیس ہو جاتے ہیں ہم نا امید ہو جاتے ہیں ہم آیوس ہو جاتے ہیں جب بھی ہماری لائف میں کوئی ٹف پیچ آتا ہے ہماری لائف میں ذرا سا بھی ڈاؤن فال آتا ہے ہم آیوس ہو جاتے ہیں ہوپلیس ہو جاتے ہیں اور سمٹائمز اللہ تعالیٰ سے ہم بہت گلی شکوے کرنے لگتے ہیں اور ہم میں بہت نیگٹیو تھارٹس آنے لگتے ہیں اور سم ٹائمز سوسائٹل تھارٹس بھی آنے لگتے ہیں بگوز کہ ہم لوگوں کو سٹریس منیجمنٹ کا طریقہ نہیں آتا ہم لوگوں کو لائف میں جب ٹاف ٹائم آتا ہے جب پیچ ڈاؤن فال کی طرف چلا جاتا ہے تو اس وقت ہم کس طرح سے اس کو منیج کریں اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے اور یہاں پر عظیم لوگوں کی زندگی سے ہمیں اگزامپل دے کر بتایا ہے کہ کیسے سٹریس کو منیج کریں بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سب سے پہلے تو ان ورسز میں اللہ تعالیٰ پروفٹ اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکشن فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسماعیل پر جب ٹاف پیچ آیا تھا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے پہلے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھوری چلا دی جائے ان کی قربانی کا حکم آ گیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوے کرنا شروع کر دیا تھے آپ ڈپریس ہو گئے تھے آپ فروسٹیٹڈ ہو گئے تھے نہیں وہ کونسی چیز تھی جس نے آپ کو willpower اتا کی تھی just patience آپ کو صبر آتا تھا صبر کرنے کا طریقہ پتا تھا کہ صبر کیسے ایسی conditions میں کرنا ہے ایک اللہ تعالیٰ پر توقع بہت strong تھا دوسرے نمبر پر صبر کی جو صفت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی یہ attribute کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کے علاوہ جب آپ ایک بے آبو گیا وادی میں رہتے ہیں جہاں پر life کے کوئی آثار ہی نہیں لیکن آپ نے ادھر بھی patience شو کیا صبر شو کیا اور توقع تھا اللہ تعالیٰ پر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پر second number پر example دے رہے ہیں Prophet Idris علیہ السلام کی جو ایک بہت بڑا cause لے کر آئے تھے جب وہ ایک بہت بڑا mission ایک بہت بڑا cause لے کر نکلے تو society کے لوگ ہی ان کے خلاف ہو گئے تھے وہ راہ حق پر تھے تو society کے لوگ تو ان کے against ہو گئے اب یہاں پر Prophet Idris نے بھی patience شو کیا ہے اب ہمارے لیے بھی جو آج ایک great purpose لے کر چلتے ہیں اچھے اچھے رستے پر چلتے ہیں یا for example وہ true Islamic way پر چلتے ہیں وہ religious way پر چل رہے آتے ہیں society most of the times ان کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ Prophets کی life میں بھی یہ challenges یہ troubles آتے تھے کہ ان کی society ان کے against ہو جاتی تھی جب وہ بڑا cause لے کر نکلتے تھے لیکن وہ لوگ patience شو کرتے تھے اور اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر جاتے تھے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسرے نمبر پر حضرت ذلکفل اللہ علیہ السلام کی example دے رہے ہیں کہ حضرت ذلکفل اللہ علیہ السلام جیسا کہ ایک leader تھے اب جب وہ ان کی حکومت تھی تو ان میں جو سیویلینز تھے ان کی جو عوام تھی وہ ان میں حضرت ذلکفل کے خلاف بغاوت اٹھ کڑی ہوئی اور وہ حضرت ذلکفل کے خلاف ہوتے گئے اب حضرت ذلکفل اللہ علیہ السلام کو وہ عذیت دینے کے لیے بھی کیونکہ وہ ایک true system لے کر آئے تھے monotheistic system لے کر آئے تھے society چاہ نہیں رہی تھی تو society تو against ہو گئی تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے patience شو کیا تھا جب عوام کی طرف سے ان پر مشکلات آ گئی نا عوام ان کے against ہونے لگی کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے mission کو آپ کے cause کو accept کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے آپ تو ایک pure monotheistic system لے کر آئے تھے تو حضرت ذلکفل نے patience شو کیا اللہ تعالیٰ پر توقع تھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرمارے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جن کی بہت famous example ملتی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر رات کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اور ہر طرف darkness جدر کچھ نظر نہیں آ رہا کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی ہو لیکن آپ تو hopeless ہی نہیں ہوئے hopeless ہی نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائے اور جدر ہو بھی کوئی نہیں نظر آ رہی تھی ادھر سے بھی راستے اللہ تعالیٰ نے نکالے just because کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر بہت strong قسم کا توقع تھا اور patience شو کیا یہ دو characteristics ہر بڑے لیڈر کی لائف میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ایک توقع ان کا اللہ تعالیٰ پر دوسرا patience بڑے سے بڑے challenges trials بھی آتے تھے وہ بادل سارے ہٹ جاتے تھے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ ورس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ old age میں چلے گئے تھے کافی age ہو چکی تھی لیکن اولاد کوئی نہیں تھی دل میں تمنا پیدا ہوئی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ان کی دعا کو قبول فرمایا just because انہیں اللہ تعالیٰ پر توقع تھا اور پوری زندگی پیشنس میں گزار دی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی اس کے علاوہ اگر ان ورسل سے ہٹ کر آپ پروفیٹ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی دیکھیں کتنے ہی troubles آئیں کتنے challenges, trials society آپ کے against ہو گئی آپ کے murder کی planning ہونے لگی آپ کو برا بلا کہتے آپ کے against ایسے ایسے words کہتے تھے کہ جس سے آج ہم میں سے کوئی شخص ہو تو برداشت نہ کر پائے but آپ نے patience show کیا patience show کیا بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کیا patience show کر گئے تو وکل تھا اللہ تعالیٰ پر کیونکہ ایک great cause لے کر نکلے تھے تو آج ہم لوگوں کے لئے یہ اتنی examples اللہ تعالیٰ نے جو discuss کی ہیں نا یہاں پر ہمارے لئے یہ role model ہے کہ ہماری life میں جب بھی کوئی difficult patch آئے tough patch آ جائے مشکل وقت آ جائے مشکلات آ جائے ازمائشیں آ جائیں تکلیفیں آ جائیں بیماریاں آ جائیں پریشانیاں آ جائیں جیدھر کوئی امید کی کرنہ نظر آ رہی ہو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حوالے کرتے ہیں اس پر توقع کیجئے اس کے ساتھ bonding strong بنائیے اس کے ساتھ connection strong بنائیے اس کے ساتھ friendship کیجئے دیکھیں پھر جب کوئی راہ نہیں نظر آ رہی ہوگی وہ مالک ہے وہ اس اندھیری جگہ پر بھی آپ کے لئے رہیں بنائے گا موسیقی